جس کو تم ولی کہہ رہے ہو اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے ہوتا ہے نا ایسا کسی کی نیکی پریزگاری دیکھ کر کہ ہم بھی اس کو ولی کہنے لگتے ہیں ولی کہنے میں کسی کو جلدی مت کیا کر جب تک کسی کو مخلوق خدا علل اعلان ولی نہ کہے آپ بھی چھوٹ رہے ہیں خود سے کسی کو ولی نہ کہے یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ مترہ کے کوئی لڈو ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے اور ولایت ہو جائے ہزاروں سال عبادت کر کے بھی کوئی ولی نہیں بنتا کسی کسی عبادت دیکھ کر کہ اس کو ولی نہ کہا کرے کسی کا صرف تقوی بھی دیکھ کر اس کو ولی نہ کہا کرے کبھی ایسا بھی ہوا ہے بہت متقیب ہوا ہے لیکن ولی نہ بن سکتا اور ایک بات کہتا کسی کے گناہ دیکھ کر اس کو ظلیل بھی نہ سمجھا کرے اس لیے کہ جس کو لوگ ظلیل سمجھتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس لیے کسی کو ظلیل کہنے میں بھی جلدی نہ کرے کسی کو ولی کہنے میں جلدی نہ کرے لوگ کہہ دے پھر آپ کہیں تو الگ بات اس لیے کہ کہا گیا کہ خلق خدا کی زبان نکارہ سمجھا جاتا ہے نکارہ خدا سمجھا جاتا ہے پھر سب لوگ کہیں جب خدا کسی کو ولی بناتا ہے تو لوگوں کی زبان پر خود ہی آتا ہے کہ یہ ولی ہے لوگ کہنے لگتے ہیں ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ لوگ کی زبان بے ساکتا کہتی ہے یہ اللہ کا ولی ہے قدرت کہلواتی ہے فائل حقیقی کہلواتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے موسیقی